بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر کے بعد اچھے سے پک گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے کتنی شاندار اتنی انسٹینٹ فرنڈز یقین کرے بہت بہترین ناری بنتی ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا میرے اس شان کے مسالے سے بہت مزیقی بنتی ہے میں اپنے مسالے کی تو آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں وہ تو خیر بہت ہی مزیقی بنتی ہے لیکن آپ اس مسالے سے بنا یہ بھی بہترین بنتی ہے کیونکہ میرا مسالہ فرنڈز سے ختم ہو چکا تھا تو میں نے کہا میں شان کے مسالے کی بناؤں گی دیکھیں آپ کتی پیاری سی میری ناری بلکل ریٹی ہو گئی اور یقین کریں بہت اچھی بنی تھی آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دی جیگا کیسی بنی ناری اس میں آپ کو نمہ کمہ کچھ بھی نہیں ڈالنا پڑے گا بلکل ایڈرٹیز آپ کی ناری زبدست بلکل بزا جیسی ریٹی ہو جائے گی اچھا جی چلیں اب میں وہ آگئی تھی آرڈر والا سامان تو میرا بٹر چکن جانا تھا تو میں وہی تیار کر دی تھی بٹر چکن اچھا جی ہم نے ناری کے ساتھ ایک اور وہ کر دیا تھا میرے حزبن باہر سے وہ نلی لے آئے تھے کیونکہ ماں نے کہا تھا مم مجھے نلی نہاری کھانی ہے تو یہ میں نے کہا یارب میں نلی کہاں سے لاؤں مٹن کے اس میں اتنی نلی نہیں نکلتی ہے بولے کوئی نہیں تم پریشان نہیں ہو میں نلی لے آؤں گا لگ سے اور تم بس نہاری بنا دوں تو جی ہم نے خیر نلی نہاری کافی انجوائے کری مجھے ٹیسٹ بلکل نہیں آرہا تھا میں سب سے اچھی بنی ہے اچھی بنی ہے مجھے بہت اچھی بنی ہے میرے بلکل ٹیسٹ نہ گیا ہوا ہے بلکل اور آپ کو بتاو میرے کان بھی بند ہو گئے میں تو بڑی پریشان میں کہا چلو جی ناک سے سمیل نہیں آرہی ہے اور جی مو میں کوئی ٹیسٹ نہیں آرہی ہے اب جی کان بھی بند ہو گا اتنا خطر ناغ نظلہ تو مجھے بھی ہوا ہی نہیں تھا خیر بارحال اب میڈیسن چل رہی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی تو چلیں جی بٹر چکن میں میں نے یہ ڈال ہے ٹومیٹوز کے جو میرے پاس رکھے پیوڑی نہ آن لائن ملی نہ میرے آس پاس کئی ملی تو انہوں میں ٹومیٹو پیوڑی ڈالتی ہوں تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ نا تھوڑا سا مجھے تھوڑا واتری واتری لگا کیونکہ میرے گھر کی ہوتی نا ٹومیٹو پیوری اس وجہ سے لیکن ٹیسٹ بہت اچھا آ رہا تھا تو میرے پاس ٹومیٹو پیس کا ایک پورا پاؤچ رکھا تھا میں نے کہا لاؤ جی ٹومیٹو پیس اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں تو معاشرے سے اس کے ڈالتی جو بھائیہ گیم چینج ہوا ہے زبردست والا مطلب بٹر چکن جو اس کا فریور تھا بڑا شاندار سا ہو گیا پس اس کے بعد میں نے مول کے دو پیکٹس کی جو ایکس پیکریم ڈال دی ہے اچھا بٹر چکن کی ریسپی نا میرے اس میں ڈالی ہوئی ہے میں جو ہے ڈسکمیشن باکس میں اس کا لنک دوں گی ضرور دیکھئے گا بہت مزے کا یہ بٹر چکن منتا ہے اور جی ریسپی کس کے میں یہ بھی بتا دیں میں نے میری بڑی سسٹر سے سیکھا ہے والا نا جو رومی باجی ہے نا میں نے ان سے سیکھا ہے بٹر چکن منانا اور وہ تو خیر بہت مزے کا بناتی ان کے ہاتھ کا تو مطلب بہت شاندار ہوتا ہے بس ہم ان کے شاگرد ہیں تو ہم بھی بنا لے دیں تھوڑا بہت لیکن پسند میرے ہاتھ کا بھی سب لوگ کرتے لیکن ان کے ہاتھ کا لا جواب بنتا ہے تو بس برن دیکھیں جی ہو گیا ہم نے اس میں سموک بھی لگا دیا اور جی ہمارا بٹر چکن ہو گیا بہت گرم تھا تو میں نے کہا پہلے میں بریانی کو کر لوں اور جی اس کے بعد میں اس کو جو ہے کرتی ہوں تو جی چلیں جی آپ فرنڈز میں نے کیا کرنا بریانی کو میں نے کہا پیک کر دیتی کیونکہ یہ جانا تھا فون بھی آ گیا تھا میرے پاس کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا اور میں نے یہ افتاری کے بعد سارٹ کرا تھا یہ بنانا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آرڈر کے چیز ہے انیس بیس نہ ہو جائے اور پھر انہوں نے اتنی وہ کری تھی اس پیشتی کی نمک مطلب نمک تو نورمل بولا تھا کہا تھا کہ مرچ وغیرہ کم رہے تو میں نے کہا کہ یہ غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے تو میں نے کہا میں افتار کے بعد ہی بناؤں گی کیونکہ مجھے تو اچھے لگے اور باقی اگر آپ کو کوئی چاول جانتے ہو تو مجھے ضرور بتائی گا کومنٹ کری گا کہ کوئی اور بریانی کے چاول اور چھے تو میں وہ بھی ضرور ٹرائے کروں گی مجھے تو ابھی تک ہی کافی اچھے لگے اور بہت اچھی اس کی بنتی بہت فلیور فل پلاو بن گیا تھا ہمارا لام دولیلا اور وہ لگا لگا رہا تھا اس میں آئل آ رہا تھا وہ نیچے لگا تو میں نے کڑھائی میں چھوڑ دیا میں نے کہا کہ وہ اچھا نہیں لگتا کہیں جائے گا تو وہ بلکل نہ اس کے اندر چپک گیا تھا وہ خورچن ٹائپس نا تو وہ میں نے چھوڑ دیا چلے جب ہمارا جو ہے یہ ہو گیا ہے بٹر چکن بھی ریڈی تو بس ہم اس کو بھی نکال لیتا ہے اچھا یہ میں گرم گرم اس لئے ڈال رہی ہوں بہت لیت ہو گیا تھا فون پر فون آ رہا تھا ان کا کی مطلب ابھی تک پہنچا ہی تو مجھے بڑا ہی مطلب برا لگ رہا تھا کہ لیت ہو گیا شاید بہت زیادہ تو بس میں نے کہا فٹا فٹ ہم بھیج دیتے ہیں وہ لوگ اپنے وہاں پر پھر تھنڈا کر لیں گے تھوڑا سا زیادہ دھور پر تو نہیں ہے تھوڑا سا دسٹنس پر تھا تو بس میں نے دیکھے پیک کر دیا بٹر چکن بھی ہمارا بڑا بڑی آسا بن گیا تھا اللہ کرے کہ انہوں کو پسند آئے دعا کیجے گا آپ لوگ بھی اور وہ مجھے اکثر آرڈر دیتے ہیں تو انہیں پسند آتا ہے کھانا تو یہ دوبارہ میں انہوں نے دیا تھا بٹر چکن آلڈی میں ان کو بیچ چکی ہوں تو انشاءاللہ پسند آئے گا میری تو یہی دعا آپ لوگ بھی دعا کیجے گا تو بس میں کچھ اس طرح ہے کہ مسروفیات میری چل رہی ہیں آج کل اس لیے بلوگز بہت کم بنا پا رہی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے جو بھی ٹائم مل رہا ہے میرے کباب دہی بڑے ان سب چیزوں کے آرڈرز بھی کافی چل رہے ہیں ماشی اللہ اللہ کے کرم سے اتنے آرڈرز مل رہے ہیں کہ مجھے منہ کرنا پڑا ہے لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے اب بتا ہی میں اکیلی جان تب بھی ٹھیک نہیں ہے ہالانکہ ہلپنگ ہنڈز کافی ہے میرے ساتھ لیکن تب بھی میں تو مجھے کو کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے تو بس فرنڈ کچھ میری آج کی یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا میری مصروفیات کا اور اگر میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا سبسرائب تو پلیز کر لیا کریں جلدی جلدی مجھے سپورٹ کریں مجھے آگے بڑھائیں چلیں اپنا خیال دکھئے گا اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اللہ حافظ